نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں قید خانے کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں خواب میں قید خانہ دیکھنا یا اپنے آپ کو قید خانے میں دیکھنا کسی آفت میں گریفتار ہونے سخت حیران اور لاچار ہونے دین کی گمراہی کے باعث غم اور دکھ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اگر کوئی عالم دین اپنے آپ کو خواب میں قید خانے میں دیکھتا ہے کوئی عالم دین اپنے آپ کو قید خانے میں دیکھتا ہے تو یہ رکے ہوئے کام پورے ہو جانے کی علامت ہے خواب میں قید خانے سے بری ہونا آزاد ہونا رہا ہونا خوف سے محفوظ ہونے اور ڈر سے امن میں ہونے کی علامت ہے خواب میں کسی شیطان کو قید کرنا مدد نصرت اور شہرت کی دلیل ہے خواب میں قید خانے میں ازان دینا قید سے رہائی پانے یا مصیبت سے آزاد ہونے کی دلیل ہے ویڈیو کو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل کر دیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا عنیل امدللہی رب العالمین